السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل حسام الحرمین پر مناظرے کے لئے مفتی محمد حسنین محفوظ نومانی صاحب کا امین القادری کو کھلا چیلنج قارئین آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ پندرہ دسمبر کو ایک غیر متعلق جلسے میں امین القادری نے حسام الحرمین یعنی بیسویں صدی کی سب سے بڑے جھوٹ پر لاعلم عوام اور سیاسی لیڈران سے ہاتھ اٹھا کر تاہید لی ہے یہ ویڈیو وائرل کیا ہوئی امین القادری کی جم کر مضمتیں ہونے لگیں اور اس کا اگلا پچھلا سب باہر نکال دیا گیا اور ان تین دنوں سے سوشل میڈیا امین القادری کے خلاف بلکہ اس کی اصلیتوں اور حقیقتوں پر مشتمل مضامین پوشٹس سے بھرا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف بلکل ایسی ہی خاموشی ہے جیسے کسی شرارتی بچے کی کسی بڑی شرارت کا اس کے تیز مجاج باپ کو علم ہو گیا ہو اور وہ بچہ گھر میں کہیں کونے میں دوبک کے بیٹھ گیا ہو اپنی دھولائی کا انتظار کر رہا ہو شہر میں علماء دیوبند کے ایک اہم سپوت قاضی شہر مفتی حسنین صاحب دامد ورکاتوں نے امین القادری کو مناظرے کا کھلا چیلنج دے دیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ وہ خود حسام الحرمین کا عربی ایڈیشن جو اصل نسخہ ہے وہ لے کر بیٹھے اور ان سے حسام الحرمین پر بات کرے اب دیکھتے ہیں کہ امین القادری کا اس پر کیا جواب آتا ہے کیا وہ اس مناظرے کو قبول کر کے عربی حسام الحرمین لے کر بیٹھیں گے یا پھر اپنے بڑے ورزن انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کی طرح تم کاٹ کر اپنے کم علم اقیدت مندوں میں اپنی مٹی پلیت کریں گے کیونکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ امین القادری تجوید اور روانی کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تو حسام الحرمین کی عربی عبارت کا کیا خاک پڑھے گا اس لیے وہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن عربی حسام الحرمین لے کر نہیں بیٹھے گا بہرحال حالات بتا رہے ہیں کہ شہر میں علماء دوبن انشاءاللہ فتنہ امین القادری کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے تحریر ابو عمیر الحنفی تو دوستو یہ تھا پورا کا پورا معاملہ کیونکہ شوشل میڈیا کے اوپر امین القادری کی حسام الحرمین کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہو رہی اس کے بعد کافی مذہبتیں بھی کی گئی ہیں وہیں پر مفتی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے مفتی محمد حسنین محفوظ نومانی صاحب نے قابل تعریف ہے کہ علماء دوبن کی دفاع کے لیے اور اصل بات کو سچ بات کو عوام کے سامنے لانے کے لیے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے امین القادری کو کہ وہ عربی ایڈیشن لے کر کے آئے جو اصلی کتاب ہے اور بیٹھ کر کے بات کرے مناظرہ کرے دیکھتے ہیں کیا آگے بنتا ہے اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ بوکس اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسینے ویڈیو میں کسینے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ